بسم اللہ الرحمن الرحیم بوستان اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ حال ہی میں میڈیا نیٹ مختلف چینلوں کے ذریعے ایک واقعہ منظر عام پہ سامنے آیا ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پرکا بندہ ناچیز نے سیٹی اکیس چینل پروگرام دس تک اینکر ریحان تارک کا بیان سنائے اور ایک اے آر وائے چینل سے بیان سنائے کچھ نیوز چینل ہے کورس سے سنائے جس کا خلاصہ یہ ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پر سیکیورٹی چیف سیکیورٹی آفیسر معاد اللہ سید عجال شاہ اور سید جابر شاہ اور ٹرانسپورٹ افسر الطاف ڈائریکٹر فنانس ابو بکر اور ان کے ساتھ ایک لڑکی پولیس نے ان کو ناکے پہ پکڑا عجال شاہ کو ناکے پر اور دوسرے پھر سمجھو اس نے پکڑوا دیئے جس سے ساڑھے پانچ ہزار ننگی فلمیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پر کی لڑکیوں کی مختلف شعبوں کی اجال شاہ کے ہاتھوں میں پائی گئی جب پولیس نے گاڑی کو پکڑ کر تلاشی شروع کی تو چرس ہیروین کرسٹل پتہ نہیں کیا کیا نشے سیکیورٹی چیف سیکیورٹی یعنی حفاظت کے لیے جو عملہ یونیورسٹی میں سرکاری طور پر تینات ہے اس عملے کا سب سے بڑا افسر جو ہے اس کی بات پولیس نے پرچہ درج کر لیا اب یہ بات جیسے منظر عام پہ آئی ہے کہ سیکڑوں کی تعداد میں لڑکیاں جن کی وہ ساڑھے پانچ ہزار ننگی فلمیں پکڑی گئی ہیں وہ سیکڑوں کی تعداد میں جو لڑکیاں ہیں جن کی یہ فلمیں پکڑی گئی ہیں ان کے متعلق اور اس طرح کے بدترین واقعہ کی روداد اور حقیقت حال سناتے ہوئے اینکر ریحان تارک نے جو بیان دیا ہے ان کو میں اس بیان کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں زیادہ حصہ اس بیان کا میں نے ضبط تحرین کر لیا لکھ لیا ہے یہ یہ ریحان تارک اینکر سکول کا تعلیم یافتہ گریجویٹ کہہ رہا ہے اس واقعے پر تفسرہ کرنے کے لیے پہلے زمانے میں درندوں کی پہچان آسان تھی یہ گریجویٹ تعلیم یافتہ شخص آج کے اسی محذب تعلیم یافتہ نئی روشنی والے جدید اور مادرن انسان جن کی تعریف کے اندر یہ لوگ ہمیشہ رتب اللسان رہتے ہیں ان کے متعلق کیا تاثرات دے رہا ہے ان کی تعریف کن لفظوں میں کر رہا ہے ایک طرف جن کو یہ لوگ عظیم انسان کہتے ہیں تو دوسری طرف ان عظیم انسانوں کے لیے یہ کیا تعریف اور ستائش کے کلمات پیش کرتے ہیں دیکھیں کہہ رہا ہے پہلے زمانے میں درندوں کی پہچان آسان تھی اب درندے انسانوں کے درمیان رہتے ہیں اور انسانوں کی اسی بودھوں بانش رکھتے ہیں اور انسانوں ہی پر حملہ آور ہیں آپ خود سمجھدار ہیں کہ درندوں میں بیڑی آ جاتا ہے شیر آ جاتا ہے کتا آ جاتا ہے گیدر آ جاتا ہے خنزیر آ جاتا ہے تو یہ ریحان تارک جب اس ماحول معاشرہ کو پڑھتا ہے اور یہ واقعہ سنتا ہے اسلامی یا یونیورسٹی کا تو اپنے ساتھیوں کا اپنے دوستوں کا اپنے مشایخ کا اپنے اساتذہ کا اپنے خدا بندہ نے مکتب کا تعریف کرواتا ہے تو کل لفظوں کے ساتھ ان کی تعریف کرتا ہے تذکر خیر کرتا ہے تو کل لفظوں کے ساتھ کہتا ہے اب درندے انسانوں کے درمیان رہتے ہیں کیا مطلب کہہ رہا ہے کہ یہ سکول والے پرنگیوں سے لے کر نیچے تک پروفیسر طبقہ یہ سب کون ہیں یہ خنزیر ہیں یہ کتے ہیں یہ بھیڑیے ہیں لوگ ان کو درندے کہہ رہا ہے درندوں انسانوں کے درمیان رہتے ہیں انسانوں کی سی بودھ باش رکھتے ہیں اور انسانوں پر ہی حملہ آور ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سکولی طبقہ جو ہے یہ ملعون کا ایسا عجیب طبقہ ہے ان کے اندر تضاد کتنا ہے ایک طرف کہتے ہیں انسان آپ بنا اور پھر دوسری طرف کہتے ہیں یہ سارے درندے ہیں اور اکبر الابادی نے ایسے خنزیروں کا حال دیکھ کر پہلے سے فرما دیا تھا ماسٹر کی بحث کا بس نتیجہ ہے یہی ماسٹر کی بحث کا بس نتیجہ ہے یہی اب ہیں اچھے جانور پہلے برے انسان تھے اب ہیں اچھے یعنی ماسٹر پروفیسر ڈاکٹر صاحب سے بحث کرو نا تو فیصلہ یہی نکلتا ہے حضرت کی بحث ساری کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ پہلے بھئے انسان برے تھے اب تو درندے بہت اچھے ہیں اب یہ دیکھو خنزیر کیا کہہ رہا ہے خود کہہ رہا ہے کہ یہ سارے درندوں کا ماحول ہے درندوں کا معاشرہ ہے درندے انسانوں میں رہتے ہیں اب تعلیم یافتہ لوگوں کو تو درندے کہہ رہے ہیں تو اب انسان کون ہوں گے آنپارک اور ہم بھی یہی کہتے ہیں آگے کہتا ہے بدقسمتی سے ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں کے لوگوں کا وحشت میں جنگل کے درندوں سے مقابلہ ہے ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں کے لوگوں کا وحشت میں جنگل کے درندوں سے مقابلہ ہے ٹھیک ہے اور جنگل کے درندے پھر وہی تعلیم یافتہ لوگوں کو کہہ رہا ہے لوگ بھاری اکثریت سے جیت رہے ہیں جس معاشرے میں کہتا ہے جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں لوگ بھاری اکثریت سے جیت رہے ہیں جیت رہے ہیں یعنی ہم جس معاشرے میں رہے ہیں اس معاشرے میں زیادہ لوگ درندے ہیں اور وہی درندے جیتے ہیں حملہ کر کے اور انسان ہار رہے ہیں آگے کہتا ہے اس درندگی کی بہت سی مثالیں اور واقعات ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ ایک واقعہ دو واقعے اسلامیہ یونیورسٹری سے نکڑا ہے نہیں وہ خود کہہ رہے ہیں اس درندگی کی بہت سی مثالیں اور واقعات ہیں لیکن تعلیمی اداروں میں چھپے یہ بھیڑیے تعلیمی اداروں میں چھپے یہ بھیڑیے اور سکولیوں ماسٹروں پروفیسروں اپنے ہی تیار کرنا افراد اپنے تعلیم یافتہ روشن خیال بڑے لانتی سب درندوں سے بڑے درندے اگر بستے ہیں تو تعلیمی اداروں میں بستے ہیں یہ ایک اینکر یہ ایک تعلیمی آفتہ گریجوئیٹ یہ اپنے مشایخ اپنے اساتذہ اپنے تعلیمی اداروں کے متعلق تاثرات پیش کر رہا ہے اور جو کہہ رہا ہے وہ مشاہدہ اور آنکھ سے دیکھ کر کہہ رہا ہے لہٰذا اس کی تصدیق کرنا ہر 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 صاحبے 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 اقل بندے پر ضروری ہے کہ یار یہ تو بلکل شاہد شاہد صادق ہے بلکل سچا گواہ ہے جو کچھ کہہ رہا ہے آنکھوں دیکھی کہانی بیان کر رہا ہے کہتا ہے بد ترین اقسام میں سے ایک ہے لیکن یہاں پر تنبی کرتا چلوں سکولیوں کے تعلیم کا حال دیکھیں جو پھولے نہیں سماتے اور مولویوں کے مطالق ہمیشہ تانہ دنی کرتے ہیں یہ جاہل ہیں یہ ان کو پتا نہیں ہے فلان نہیں ہے یہ بھڑوا جو ہے یہ رائحان تارک یہ جب بولتا ہے تو اقسام کو پڑھ رہا ہے اقسام یہ آپ سن سکتے ہیں آپ کے سامنے اس کے چینل پر اس کا بیان موجود ہے اقسام کو کیا کہتا ہے اقسام کہتا ہے کیا بات ہے ما شاء اللہ یہ وہی لوگ ہیں جو اساتذہ پروفیسر ماسٹر کیا کہتے ہیں مرکب کو مرکب اور مفرد کو مفرد ہے چلو خیر الفاظ پر کیا گریفت کریں جن کے معانی ملعون ہوں ہم آگے 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 کہہ رہا یہی ہم آئے روز پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز میں آئے روز آئے روز ہم آئے روز روزانہ کی بات ہے اور سکولوں میں بھیجنے والے ماں باپ اپنی اولاد کو بھیجنے والے تباہ کرنے والے ملعون ہم آئے روز پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز میں چھوٹی میں نہیں جو آخری ادارے ہیں سمجھو جہاں پر جہاں پر کیا کہیں دینی اداروں میں دستار بندی ہوتی ہے کیا اور میرے خیال میں وہاں جو تمام ہوتا ہے اس کی شروار کشائی ہوتی ہے آہ ٹھیک ہے تو جہاں شروار کشائی آخری ہوتی ہے وہاں کے متعلق کہہ رہا ہے ہم آئے روز پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز میں طالبات کو حراسہ کرنا ان کی ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرنا مرشیات کے استعمال کی خبریں سنتے ہیں نشاہ بھی چلتا ہے زنا بھی چلتا ہے فلمیں بھی بنتی ہیں اور پھر بلیک میل کا لفظ بول رہا ہے لاکھ لانت ہے اس کے بھوکنے پر اس کو شرم نہیں آتی بلیک میل کا تو معنی ہوتا ہے کہ اندھیرے میں رکھ کر کسی کو ہے جی برے کام میں لگایا گیا اور اس کو پتہ نہیں چلتا لاکھ لانت ہے ہے جی عورت زنا کے اندر جب جاتی ہے زنا میں مبتلا ہوتی ہے تو بغیرت اس کی رضا مندی ہوتی ہے رضا مندی کے بغیرت تو زنا نہیں ہوتا وہ شور گال دکتی ہے تو بلیک میل تیری ماں نے کیا کیسے بلیک میل کیا لیکن یہ جان بوجھ کر ایسے لفظ بولتے ہیں تاکہ لوگ مطمئن رہے ہیں بھئی نہیں 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 وہ لوگ اچھے ہیں بس ان میں سے چند لوگ ایسے نکلے جنہوں نے بچوں کو گمراہ کر لیا بلیک میل کر لیا سمجھ نہیں آ رہی کتے آگے ان کی حقیقت میں کھولتا ہوں یہ بلیک میل کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ وہ خبریں ہیں آگے لکھ رہا ہے یہ وہ خبریں ہیں جو ریپورٹ ہوتی ہیں ہو 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 کہتا ہے آئے تین خبریں بڑی بڑی یونیورسٹی کی ایسی آتی رہتی ہیں اور یہ بھی وہ ہیں جو صرف ریپورٹ یعنی کیا مطلب منظر آم پر آ جاتی ہیں جو منظر آم پر نہیں ہوتی جو واقعات منظر آم پر نہیں آتے ہیں اور چھپے ہوتے رہتے ہیں وہ تو آپ کو خود کہہ رہا ہے سنیں وہ خود کہہ رہا ہے یہ وہ خبریں ہیں جو ریپورٹ ہوتی ہیں لیکن ایسے انگنت واقعات روز رونما ہو رہے ہیں جو ریپورٹ نہیں ہو پاتے اور دھپ جاتے ہیں اب خود سوچ لیجئے ان والدین کے جن کے دل کے اندر اگر تھوڑا سا ضمیر ہے تھوڑا سا کچھ ضمیر ہے ان والدین کے مطالق یہ میں بات تنبیق کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہے انگنت واقعات رونما ہوتے ہیں لیکن ریپورٹ نہیں ہو پاتے اور تب جاتے ہیں انگنت کے لفظ پر ان بے غیرتوں سے میں پوچھتا ہوں وہ بے غیرتوں دلے بڑھوے انگنت کے لفظ پر غور تو پرو یعنی اتنے لانتی واقعات جو اسلامیہ یونیورسٹی میں ہوا اس جیسے اتنے لانتی واقعات ہیں کہ گینے نہیں جاتے شمار سے باہر ہیں لیکن لاکھ لانت اس قوم پر جس کا حازمہ اتنا ہے کہ ساری لانت اور کفر اور بے غیرتی اور اپنی عزت دری کے تمام تر واقعات کو حضم کر کے کیسے خوش ہو کر اور جناب بشاش بشاش ہو کر بے غیرت بیٹھا ہوا ہے جب بھی نظر ڈالو گے اس قوم پر یہ نظر آئے گی تمہیں کہ جناب یہ ترقی اور خوشیوں کی آخری حدوں کو چھو چکی ہے لاکھ لانت ایسے لوگوں پر جن کا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا کہ اپنی بیزتی میں بھی خوش ہوتے ہیں آگے آگے سنیئے آگے وجہ لکھتا ہے کہ سرکولوں یونیورسٹیوں کے ایسے واقعات دب کیوں جاتے ہیں ہوتے تو انگنت ہیں منظر عام پر کوئی آتا ہے باقی کیوں دب جاتے ہیں ایسے واقعات کی اکثریت سرکاری یونیورسٹیز کے مطالب ہوتی ہیں جنہیں سرکاری یونیورسٹی آنے جہاں پر لوگ کوشش کرتے ہیں یہاں پر بھیجیں تاکہ ڈگری یہاں سے حاصل ہو اور ناوکلی جلدی سے مل جائے تو اس کے مطالب کہہ رہا ہے کہ یہاں سرکاری یونیورسٹیز میں ایسے واقعات زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں کے اساتذہ اور ملازمین کو مضبوط تحفظ حاصل ہوتا ہے لفظ سنو وہاں کے اساتذہ اور ملازمین کو ایسی بہن یکیوں کے لیے ایسی ماں یکیوں کے لیے ایسی بدکاریوں لانتوں کے لیے ایسے کوفر پلیتی کے لیے مضبوط تحفظ حکومت کی طرف سے حاصل ہوتا ہے اس لیے وہ بے دھڑک ایسے مکرو دھندر سر انجام دیتے ہیں میرے دوستو میرے دوستو جو اس واقعے میں نام گنوایا گیا ابو بکر ہے محمد سرور ہے اس سے ڈیڑھ کلو چرس برامد ہوئی ہے ایک اقینہ زینب بتائی گئی ہے اس سے سو گرام ہیور برامد ہوئی ہے ایک جابر شاہ بتایا گیا ہے ایک ایجال شاہ بتایا گیا ہے یہ دو سید ہیں جو اتنا بڑی خدمت پر معمور ہیں جی اور اپنے میرے خیال میں حسن حسینی ہونے کا دعویٰ بھی ساتھ رکھتے ہیں کیونکہ ظاہر بات ہے سید اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تبصر آباد میں ہوگا یہ سر مختصر تھا تعارف ہے تمام ملزمان نے اطراف کیا کہ یہ تمام منشیات یونیورسٹی میں فروغ کی جاتی تھی اور یہ دھندہ کئی برس سے چل رہا ہے طالبات کی وڈیوز تصاویر کی تصدیق ہونے کے بعد بھی ابھی تک اسلامی یونیورسٹی کی جانب سے بازار تک موقف جاری نہیں کیا لیکن پر اثرار بلکہ پر اثرار خاموشی اختیار کی جاری ہے ایسی خاموشی ہمیشہ اسلامی یونیورسٹی کا سارا عملہ جو ہے وہ ساری یونیورسٹی کے ذمہ دار خداوندان جو ہے وہ چپ اور خاموش ہو گئے ہیں کیوں خاموش ہو گئے ہیں وہ کہتا ہے ایسے ہی ہمیشہ ہوتا ہے کیوں کہ خاموش ہو جاؤ اپنی حکومت ہے اپنا ہی سارا کچھ ہے تو یہ کروانے والے بھی وہی ہیں سب کچھ کروانے والے وہی ہیں کرنے والے بھی وہی ہیں سمجھو تو جب کرنے کروانے والے سب ہوئی ہیں تو تھوڑی دیر تک یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا چھپڑو بدنام تو کیا جاتا ہے دین کو بدنام کیا جاتا ہے بھڑووں کو کون بدنام کرے ان کو بدنام کریں گے تو یہودیت کی تعلیم بدنام ہوگی یہودی بدنام ہوگی تو یہودی بدنام ہوگا یہودی بدنام ہوگا تو یہودیت سے رشتہ تعلق کاٹنا پڑے گا حکومت ختم ان کی کرنی پڑے گی عوام ہمارے خلاف ہو جائیں گے عوام ہمارے سارے نظام کے مخالف ہو جائیں گے جب مخالف ہو جائیں گے تو پھر تو عوام اور حکومت کے اپس میں بن جائے گی لکھا کرنے کے لیے حاضر کچھ خبوش اس کو اچھالنا نہیں ہے خود بخود دپ جائے گا اور ایسے واقع دپتے رہتے ہیں ادھر دیکھیں اسی میں یہ بھی موجود ہے وہ میرا بھائیو یہ کہہ رہا ہے بعد میں یونیورسٹی کی آہ ساخ خراب ہونے کا بہانہ بنا کر اور متاثرین پر دباؤ ڈال کے مقدمے کو سرد خانے میں ڈال دیا جاتا ہے ایسے واقعات تقریباً روزانہ کی بنیاد رپورٹ ہو رہے ہیں بتاؤ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ایسے کاموں کو ہمیشہ دباتی ہے تو کس طرح دباتی ہیں کیا کرتی ہیں ادھر دیکھو وہ کیا کرتے ہیں متاثرین پر دباؤ ڈال دو اور چپے مقدمہ اٹھایا سرد خانے میں ڈال دیا روزانہ ہونے والے واقعات تمان چھپا دیے گئے میرا بھائی توجہ درہا آگے کہہ رہا ہے یہ خاجہ آصف کیوں ہے خاجہ آصف کون ہے وہ مجرم لیگ کا کیا ہے وہ مجرم لیگ کا کوئی وزیر ہے تو اس نے کہا ہے ہمارا تعلیمی نظام مافیا کے نرگے میں ہے ہمارا تھا حکومت کا ایک ذمہ دار وزیر کہہ رہا ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام کس کے نرگے میں ہے مافیا یعنی مجرموں کا گروہ اب سوال یہ ہے کہ تعلیمی نظام مجرموں کے گروہ کے نرگے میں ہے وہ مجرموں کا گروہ تمہیں معلوم ہے یا نہیں اگر معلوم ہے تو نرگے میں رہا کیوں ان کو پکڑا کیوں نہیں ختم کیوں نہیں کیا معلوم نہیں تو لانت ہے تمہاری حکومت پر تمہیں معلوم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے تعلیمی داروں میں اور اگر معلوم نہیں تو کہے کیوں رہے ہو مافیا کے نرگے میں آئے یہ تو علم ہے بھئی تم دوسروں کو خبر دے رہے ہو تو خبر ہمیشہ علم کے بعد ہوتی ہے تو معلوم ہے تمہیں علم ہے علم ہونے کے بعد نرگے سے چھڑایا کیوں نہیں لیکن حقیقت میں بتاتا ہوں یہ علپنے الفاظ میں جو منافقت کر جاتے ہیں منافقت ساری کھول کے میں جناب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں توجہ ہے میرے بھائیو اب ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں توجہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا جو عام تاثر ہے ایسے واقعات سننے کے بعد جو لوگوں کے خیالات بنایا جاتے ہیں یا ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں اور یہ بات یہ ہے وہ تعلیم ہے ادار نور ہیں روشنی کا گھر ہیں لیکن بدقسمتی سے کچھ بندے غلط بھی تو آخر ہوتے ہیں تو غلط جو آ جاتے ہیں تو ان سے یہ برائی واقع ہوتی ہے ورنہ وہاں کا ماحول معاشرہ نظام تعلیم یہ وہ سارا پورٹ پاکیزہ ہے وہ تو علم حاضر کھولو چاہچین جانا پڑے اب میرے دوستو میں بس اسی پر آپ کی آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں اور اسی پر آپ کی تنبیح چاہتا ہوں کہ ایسا عملے کے بعد افراد کی طرف سے ہوتا ہے یا یہ سارا کچھ تعلیم کا حصہ ہے بس یہ سمجھانا جاتا ہوں کہ ایسے واقعات یہ سارے کفریات یہ سارے جرائم سکھانا پڑھانا تعلیم کا حصہ ہے نساب میں داخل ہے تعلیم کی غرد و غیت میں شامل ہے یا یہ عملے کے بعد افراد کا قصور ہے بس یہ نکتہ سمجھانا ہے لوگوں کا عام خیال کیا ہوتا ہے کہ یہ عملے کے بعد افراد کا قصور ہے نہ تعلیم کا قصور ہے نہ ماحول کا قصور ہے میں یہاں مختصر پہلے بتاؤں کہ تعلیم کے اناصر اجزاں اجزاں ترقی بھی کیا ہوتے ہیں کونسی چیزیں ملتی ہیں تو تعلیم بنتی ہے سب سے پہلے غرد و غیت تعلیم کی ایک غرد و غیت ہوتی ہے اچھی تعلیم غرد و غیت اچھی تو تعلیم اچھی ہوگی غرد و غیت بری تو تعلیم بری ہوگی دوسرے نمبر پہ نساب ہوتا ہے نساب کتابوں کے خاص ترتیب دادا مجموعے کو کہا جاتا ہے تیسرے نمبر پہ عملہ ہوتا ہے چوتھے نمبر پہ ماحول ہوتا ہے یہ چار تعلیم کے اناصر ہیں بات سمجھنا اب دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اس سکول کی تعلیم کی غرد و غیت کیا رکھی گئی وہ ان سکولوں کی ان مردود شیعتین کی کتابوں کو دیکھیں آپ کو یہ جملہ لارڈ مہکہ لکھا کئی کتابوں میں نظر آئے گا کہ تعلیم سے ہمارا مقصد ایسی کھیپ تیار کرنا ہے جو رنگ اور نسل میں تو ہندوستانی ہوں لیکن فکر و عمل میں انگریز ہوں تاکہ ہماری حکومت چلانے کا کام دے آپ خود سمجھتے ہیں یہ غرد و غیت اس کا معنی مطلب کیا بنتا ہے فکر و عمل میں انگریز جوہر میں خدا رسول جنت دوزخ اخلاق غیرت جتنے جتنے کہو اچھائیاں ہیں ان کے عقیدے میں ہیں ان کے نگریے میں ہیں سب سے بڑی لعنت کفر کیا ان کے پاس ہے تو اس کا مطلب ہے جب وہ کہہ رہے ہیں فکر میں تو اس کا مطلب ہے کافر بنانا چاہتے ہیں تلہ بنانا چاہتے ہیں جس طرح وہ ماں کوئی ماں چود ہیں ماں کے ساتھ جنا کرتے ہیں ٹمبر چود ہیں بلکہ ہر چیز چود ہیں مہین چود ہیں تو یہ فکر ان کے اندر موجود ہے وہ فکر منتقل کرنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آگے عمل ہر گندہ عمل ان کے اندر موجود ہے اسلامی یونیورسٹریاں اسلامی یونیورسٹریاں باور پر جو ہے یا پنجاب یونیورسٹریاں یا کوئی ہے اس کے اندر جو یہ ہزاروں لاکھوں واقعات مندر آم پہ آتے ہیں جو نہیں آتے جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ سارے واقعات یہ انہی لوگوں کے عامال ہیں جو منتقل ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ اپنی فکر ان کو دیں اپنا عمل بہن یقین کو دیں تو اسے تو آپ کو غرد و غیر صاحب معلوم ہو گئی انگلہ یہ دے کر کیا کرنا چاہتے ہیں حکومت چلانا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کا مقصد حکومت چلانا ہے لیکن یہ فکر و عمل اپنا دینا یہ ان کی مجبوری کیوں ہے کیونکہ ان کا نظام کفر کا ہے بیغیرتی کا ہے ظلم کا ہے لانت کا ہے اس کو چلانے کے لیے کوئی منافق کافر اور بیغیرت کافر اور بیغیرت ذہن چاہیے مومن اور غیرت مند ذہن کبھی کافر کی غلامی نہیں کر سکتا اور کافر کے نظام کو نہیں چلا سکتا محال ہے مومن سے مومن جان تو دے سکتا ہے کافر کے نظام کو چلانا جانا کیا دیکھنا بھی گوانا نہیں کر سکتا مومن یہی بجا ہے ہر نبی رسول کافروں کے نظام کے ساتھ لڑتے رہے کافروں کے نظام کے نوکر انہوں نے تیار نہیں کیے کافروں کے نظام کے مخالف تیار کیے کافروں کے نظام کے ملازم تیار نہیں کیے جب ہر نبی مخالف تیار کرتا رہا تو اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مومن کافر کے نظام کے موافق ہوگا یا مخالف ہوگا اسے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں اور وہ بھڑوا کہہ رہا ہے کہتا ہے ہمارا سکول طالب و یہ تعلیم دینے کا مقصد یہ ہے کہ فکر و عمل میں انگریز تاکہ ہماری حکومت چلانے کا کام دیں معلوم ہویا گردو غیث کیا ہوئی کافر اور منافق تیار کر کافر اور بغیر منافق اور بغیرت تیار کر کے انگریزوں کے حکومت چلانا یہ گردو غیث ہے یہ گردو غیث ہیتنا بڑی ملون ہے کہ اس کا نتیجہ یہ سارے جو کچھ واقعات یہ اسلامی یونیورسٹی وغیرہ کہیں اس طرح کے واقعات لازمی نتیجہ ہے منطقی نتیجہ ہے ایسی گردو غیث کر لو اور دوسرا پوچھ لیتا ہے سانسید سے جس کو سانسید کہتی دنیا وہ بھی کہہ رہا ہے خدا ملے نہ ملے دین رہے یا جاوے پیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر صورت میں بھرنا چاہیے تو مسلمانوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے وہ دینے والے یہ سب سے پہلے تعلیم کو لینے والا یہ دونوں آپ کو بتا رہے ہیں گردو غیث کیا ہے خدا رہے نہ رہے دین رہے نہ رہے پیٹ بھرنا چاہیے تو پھر ان بھڑوں سے میں پوچھتا ہوں ایسے واقعات پر روتے کیوں ہو ایسے واقعات کو اچھالتے کیوں ہو اُبھارتے کیوں ہو کیونکہ وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو مقصد ہی پیٹ بھرنا ہے تو جتنا زنا چکلہ بدماشی کرنی ہوگی جتنا ایسے سیکس کی فلمیں وغیرہ یہ بنائیں گے تو پیٹ تو خوب بھرے گا تو حرامزادے پیٹ بھرنے کا کام جو سرسید نے دیا تھا وہ تو اس سے ہو رہا ہے تو اس کو برائی سمجھ رہا اچھالنا کیا مانا کیوں مچھال رہا میں آگے بتاتا ہوں تم کیوں اچھالتے ہیں سمجھ نہیں آرہی بات کی اب دوسرا ہے نساب 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 کی ایک بات سناتا ہوں وہ خدا کے بندے نساب کے ساتھ یہ ساری دنیا میرے ساتھ بیٹھ کر نساب پر کلام کرے میں ان کے نساب کو ان کے نساب کو دنیا کائنات جب سے بنی ہے جب سے کائنات بنی ہے جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے زمانہ ماضی کے جتنے نساب ہوئے ہیں گندے تمام گندے نسابوں کا اگر بادشاہ بڑا گندہ ترین نساب اس کو ثابت نہ کروں مجرمدان میں ایک ایموٹی سے مثال پیش کرتا ہوں ادھر دیکھو یہ جی اسلامی یونیورسٹی میں پنجاب یونیورسٹی یہ ہو گیا لڑکا پکڑا گیا ماسٹر پکڑے آپ فلاں لفظ لانتے تمہارے اوپر پکڑے پکڑے جانے کی یہاں پر کیا بات کرتے ہو پہلے تعلق تو دیکھو کیا ہے سنو یہ میرے ہاتھ میں ایک پرچہ ہے یہ ہے کاسٹ کام کام سیٹس کام سیٹس یونیورسٹی اسلام آباد وہاں کا یہ پرچہ ہے یہ پرچے میں کیا لکھا ہوا ہے جولی اور مارک بھائی اور بہن ہیں وہ کالج سے گرمیوں کی چھوٹیوں میں فرانس میں ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں ایک رات وہ ساہل سمندر ہر ہر ٹھیک کے لیے کم 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 یہ ان میں سے ہر ایک کے لیے نیا ایک نیا تجربہ ہوگا جولی پہلے سے جولی پہلے سے پیدائش پر قابو پانے کی گولیاں لے رہی تھی اور مارک کنڈوم بھی استعمال کرتا ہے یہ اسلام آباد کی جہاں پر اسلام آباد ہے یونیورسٹی کا ایک پرچہ ہے یونیورسٹی کا نام بتایا کام سیٹس پھر نیچے لکھا ہوا ہے اس کے متعلق بتائیں آپ کیا خیال رکھتے ہیں آپ اس کی چند مثالیں پیش کریں چند مثالیں پیش کریں یعنی کیا مطلب بہن اور باہی آپس میں سہل سمندر کنارے پر جاتے ہیں اور پھر آپس میں زنا بدکاری محبت کرنے کا شوق رکھتے ہیں قیبر میں ایک اکیلے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ یہ زنا بدکاری کریں بہن بھائی اور پھر جناب جو بہن ہے وہ حمل ضائع کرنے کی گولیاں استعمال کرتی ہے اور جو بھائی ہے وہ پیکٹ ہوتا ہے کیا وہ ساتھی پیکٹ وہ استعمال کرتا ہے آجی کعب پفلا تو اب تم مثالیں پیش کرو تو ظاہر بات ہے جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ مثالیں اپنے گھر کی پیش کریں گے کوشش کریں گے یہاں مثال دینی ہے تو میں کہوں گا کہ ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے میری بہن اور میرا بھائی جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں جب چاہتے ہیں جڑ جاتے ہیں اور لاکھ لانت ہے حرامزادو تم پر جب نصاب ہی تمہارا ایسا ہے تو یہ کیا اچھال رہے ہو کیا بتا رہے ہو کہ یونیورسٹی میں یوں ہو رہا ہے فلان ہو رہا ہے آگے چلتا ہوں میرے بھائیو عملہ عملہ سب سے بڑا عملہ سکول کا پہلا عملہ کون تھا انگریز تھے ایسے وہ تو اپنی مان چھوٹتے ہیں تو عملہ کتنا پاکی لہ ہوا آگے آگے ماحول ماحول تو پھر بیانی نہیں ہو سکتا سمجھ نہیں آ رہی غردے کہ میرے بھائیو یہ سارا کچھ جو کچھ یہ کمینے مکار اجنسیوں کے کتے اجنسیوں کے اشارے پر ایسی خبریں اڑاتے ہیں میں ان کا مقصد بتاتا ہوں تعلیم تو ہے ہی کفر یہودیت پلیتی ہر برجنا ہر برائی لا دینیت کے لیے تو یہ واقعات منظر آپ پر کیوں کبھی کشاد و نادر آ جاتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے ایسا اس وجہ سے کیا جاتا ہے تب سمجھنا کہ دو مقصد ایک تو لوگوں کو آزمانے کے لیے کہ معاشرے کے لوگ ایسے واقعات کو برا سمجھ کر تعلیم سے روکردان ہوتے ہیں تعلیم سے موں پھیرتے ہیں یا نہیں پھیرتے کیا تاثرات ہوتے ہیں لوگوں کے تاکہ پھر سے پوری کوشش اور محلت کے ساتھ زہر بدلے جائے حتی تاکہ وہ وقت آ جائے یورپ ملکوں کے طرح بیٹے کی ماں کتے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ماں کا بیٹا گدھی کے ساتھ جڑا ہوا ہے دادا پوتے کے ساتھ پوتا دادے کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو کوئی اتراز نہ کرے سب معمول کے مطابق سمجھتے رہے اور گھومتے پھرتے رہے ملہ بھی پیر بھی سب ایسے کرتے رہے کسی کو کچھ برا نہ لگے وہ حدف وہ مقصود وہ منزل حاصل کرنے کے لیے مزید طریقہ کار اپنائے جائیں سب سے پہلا مقصد خندیروں کا کیا ہوتا ہے ایسی افوائیں اڑانے تھے لوگوں کے ذہنوں کو آزمانہ ادھر دیکھو یہی جو باقی آئے اس کے اندر یہ رہانی بھوک رہا ہے پتہ نہیں دوسرے بھوک رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں شکایات پولیس کہتی ہے عوام کی طرف سے ابھی تک ہمارے پاس کوئی شکایت نہیں آئی سمجھ لی جن کی بیٹیوں کے ساتھ یہ ہوا کوئی شکایت نہیں یہ کیا شکایت آئے دوسروں کی شکایت نہیں آئی وہ یہ کہنے نہیں آئے یہ کیا ہے ہماری بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہوتا یہاں نہیں کون کا ہے کہنے کے لئے کیوں آئے ان سب کو پتہ تو ہوتا ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے کسی شوق اور اس ترقی اس کو ترقی سمجھ کر اس کو تازیب سمجھ کر اس کو بچے بھیجتے پیسہ لگاتے مزید آگے بیان کرتا ہو ایک مقصد ان کا کیا ہے لوگوں کے ذہنوں کو آزمانا میں مثال دیتا ہوں چور جاتا ہے کسی گھر میں تو روڑا کیوں پھینکتا ہے روڑا اس وائزہ سے اب نہیں پھینکتا کہ جاگ جائیں جو وہ دیکھنا چاہتا آزمانا چاہتا ہے جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں روڑا پھینکتا ہے یہ کتے کے بچے اسی طرح کرتے ہیں یہ روڑا پھینکتے ہیں ایسے واقعے کو منظر عام پھلا کر تاکہ دیکھیں لوگوں کو جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں ایک مقصد یہ دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو مطمئن رکھے کہ یہاں کبھی کبھی کوئی واقعہ برے بندوں سے آتا ہے ورنہ تعلیم بھی صاف ہے باقی سب کو صاف ہے جب کہ اس کی صفائی کی ایک مثال آپ نے دیکھ لی کہ لڑکوں سے پوچھا جا رہا ہے بہن بھائی زنا کر رہے ہیں بتایا جا رہا ہے بہن اگر بھائی آپس میں مل جائیں تو طریقہ یہ ہے پاگلو پاگل نہ بننا لڑکی کے پاس گولیاں ہونی چاہیے حمل گرانے کی اور لڑکے کے پاس کنڈوم ہونا چاہیے ساتھی پیکٹ پھر جمع ہو جاؤ اور جمع جان ہونے کے کیا یہاں پر میں ایک مثال سمجھاتا ہوں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے بتائی یہ کبھا ہوتا ہے کبھا کبھے کی فطرت چٹی کھانا ہے یا کچھ ہو رہے بولو چٹی کھانا اس کی فطرت ہے یا نہیں لیکن کبھے کو چٹی اگر نہیں مل رہی فرض کرو چٹی گا رہے تو آپ جیسا ملون نہیں ہوگا آپ جیسا پاگل کوئی نہیں ہوگا بھئی اگر وہ کھا رہا ہے دانے تو کسی وجہ سے کھا رہا ہے چٹی کھانا تو اس کی طبیعت میں آئے وہ آخر نکل گئی اقبال فرما گئے توجہ اقبال فرما گئے لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی دیکھو تعلیم کو مجرم ٹھہر آ رہے ہیں لاکھ لانت ہے ان حرامیوں پر جو کہیں فرابندہ یہ برائے وہاں کر سکول کا لاکھ لانت ہے کتے یہ کوئے ہیں ان کی فطرت ہی غلازت ہے کیونکہ ان کی تعلیم غلازت ہے سرا سرا کیا کہہ رہے ہیں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی دھونڈلی قوم نے فلا کی یہ ذریفانہ ہے حقیقت سمجھ توجہ ذرا ذریفانہ ذریفانہ مزاق کے طور پر ہوتا ہے اقبال تنز مزاق کے طور پر بول رہے ہیں کیا کہتے ہیں لڑکیاں پڑھ رہے ہیں انگریزی جس طرح میں ہاتھ اٹھا کر اپنا موں بنا رہا ہوں اسی طرح سمجھو اقبال مزار بازے مشرق کو جانتے ہیں گناہ یہ ڈراما دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ اوہ بڑھوے اینکرو اوہ بڑھوے اینکرو اوہ بڑھوے انگریزی کتے اوہ بڑھوے انگریزی آڈروں کے پابند لوگوں اقبال کیا کہہ رہے ہیں جن کو مصور پاکستان کہتے ہو شرم کرو کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ انگریزی جو پڑھ رہی ہیں نا لڑکیاں یہ ڈراما کیا دکھائے گا سین یہ تو جب پردہ اٹھے گا فلم ہوتی ہے نا فلم سکرین ہے نا سکرین سکرین کے پردہ ہوتا پردہ ہٹھتے ہیں پیچھے پھر سامنے آتا ابھی کیا فلم چل رہی ہے اقبال فرماتے ہیں ابھی تو پردہ ہے نا مسلمان تھوڑے غیرت میں پردے میں جا رہے ہیں ابھی نئی نئی لڑکیاں جا رہی ہیں تو فرمایا جب آگے پردہ اٹھے گا فلم سامنے آئے گی پھر اسلامی یعنیورسٹی میں کیا ہوتا ہے فلان یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے روزانہ کے کیا کیا واقعات ہوتے ہیں جو ریپورٹ ہوتے ہیں کم ہیں جو نئی ریپورٹ ہوتے وہ لاکھوں ہیں سارا کچھ سامنے لوگوں کے آ جائے گا پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگا لانت ہے ان ملہ پیروں پر جن دلوں کے سامنے یہ پردے بھی اٹھتے ہیں لیکن ملہ جو ہے وہ پھر بھی کفر کا پردہ ہے اپنی آگھوں میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے میں تو اسلام میں بیٹھا ہوں جو کوئی رائعہ تعلیم ہے روشنی ہے نبی کی وراثت ہے تقسیم یہ اقبال کیا فرما رہے کس کو ذمہ دار ٹھا رہے تعلیم کو ٹھا رہ 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 نا لڑکیا پڑھ رہے یہ ہی کہہ رہ رہ نا یہ تو ہے اسلام یونیورسٹی علی گار یونیورسٹی تھی اس کا نام تھا مسلم یونیورسٹی تو اکبر اللہ بادی نے مسلم یونیورسٹی کے حالات دیکھے کچھ دیکھنے کے بعد فرمایا دین کی الفت لڑکوں کو دیکھ کر فرمایا دین کی الفت اگر ان کے دل سے یوں مٹی دین کی الفت اگر ان کے دل سے یوں مٹی مسلم اٹھ جائے گے رہ جائے گی یونیورسٹی اکبر نے فرمایا جس طرح یہ تعلیم مسلمانوں کے دل کو اسلام کا باغی بنا رہی ہے باغی اگر یہ بغاوت اسی طرح چلتی رہی تو مسلم اٹھ جائے گے یعنی دنیا سے مسلمان ختم ہو جائیں گے لیکن یہ مسلم یونیورسٹی رہ جائے گے لاکھ لانت ہے ایسے لوگوں کی محنتوں پر جن لوگوں نے محنتیں کی اسلام اور مسلم کو ختم کرنے کے لئے اکبر الابادی نے ایسے ہی اسلامی یونیورسٹی کے نام سن کر غزالی پبلک سے قول ہے فلاں فلاں جتنے اسلامی نام ہے سب جگ آپ کو کفر اس فطرے کو بھی اکبر الابادی نے اپنے لفظوں میں کیا کمال الفاظ کے ساتھ کھول دیا آپ فرماتے ہیں کفر ہے معنی میں تیرے ہے سکولی کفر ہے معنی میں تیرے لفظ ہے اسلام کا کیسی عجیب بات ہے لفظ اسلام کا بولتا ہے لیکن کتے تو نے اسلام کے لفظ کا معنی کفر رکھا ہوا ہے لفظ ہے کفر ہے معنی میں تیرے لفظ ہے اسلام کا نفس نے ایک حیلہ پایا ہے خدا کے نام کا نفس نے ایک حیلہ پایا ہے خدا کے نام کا یہ اسلام آباد ہے یہ اسلام یہ ایسے اسلام یہ وہ کہہ رہا ہے لانتی یہ تیرے کمین نفس نے کفر کو اسلام کے ساتھ چھپا کر خدا کے نام کو اپنے کفر اور اپنی دنیا اپنی شہوت اپنی لانت کو حاصل کرنے کے لیے بہانہ بنا رکھا ہے خدا کے نام کے ساتھ منافقت کفر کر رہا ہے کیجئے بس یہ ضرور ہے جو چاہیے وہ کیجئے ماسٹر پروفیسر یہ بھڑوے سبق دے رہے ہیں بچوں کو کیا اکبر لبادی فرما رہے ہیں جو چاہیے وہ کیجئے بس یہ ضرور ہے ہر انجمن میں دعوی اسلام کیجئے اسلام ایج انیورسٹی ہے ستر ہزار لڑکی اب بات میری سمجھ یہ واقعہ سامنے آیا آیا ستر ہزار لڑکا ہے پہتیس ہزار لڑکی ہے جس طرح یہ بتا رہے ہیں اور میں سیل زادیاں کتنا ہیں شریف زادیاں کتنا ہیں خون زادیاں کتنا ہیں وہ گنتے رہنا ہر قوم کی ہوگی ہر نصر کی ہوگی لانت پڑی ہوئی یا ایسی ہر نصر کی ہوگی بات سمجھ نا اور جو یہ کام کرنے والے وہ دو سید ہیں ایک کا نام کیا ہے اجال شاہ دوسرے کا کیا ہے جابر شاہ بولو 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 یہ چیف سیکیورٹی آفیسر ہے آلانت کام جو حفاظت کرے جو حفاظت کے لئے مقرر ہے وہ سب سے بڑا حفاظت کا عزت کا ڈاکو ہے سید ہے یہاں پر میں ایک تو تفسرہ کروں گا سکولی سیدوں پر سکولی سیدوں تمہیں سید کہنا جہل ہے پہلے مجھے اس بات کا سوال جواب دو تم یہودیت اور کفر کے غلام اور محافظ ہو یہ ایک تمہارا ہے جو اتنا بڑا دھندہ چلا رہا ہے سیکیورٹی چیف ہو کر زنا بدکاری چکلے کا پورا دھندہ چلا رہا ہے گورنمنٹ کے ملازموں افسروں کو یہ بیس پچ وہ پوچھ رہے ہیں کر کہ کوئی بڑھی بھی ہیں عمر رسیدہ بھی آئے ساری قواریاں کڑھ کڑھ انہوں کا سب قواریاں کو پندرہ سال گئ کو اٹھارہ سال گئ کو بیس سال گئ ایمان سے بتانا مسلمان ہو یہ امام حسن کا دھندہ ہے امام حسن کا دھندہ ہے مولا علی کا دھندہ ہے یہ کس خنزیر کا دھندہ ہے یہودی کا دھندہ ہے تو یہودی کا دھندہ کرنے والا خود کو سید کہتا ہے ہمارے اقبال بولے ایسے ہی سیدوں کو خطاب کرتے ہوئے تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو اب ان دلے سکولیوں اور دلے بھڑو مولان جو ہے جنگی بیٹیاں ادھر ہیں جنگی بیٹیاں ادھر پھیر سٹوان کے آتی ہیں ترقی لے کر آتی ہیں اور بھڑو بھڑو سے میں پوچھتا ہوں اقبال گستاخ اہل بیعت ہے جو نہیں وہ تو کہہ رہا ہے سید ہو لیکن مسلمان نہیں ہو مرزے ہو مسلمان نہیں ہو افغان بتاؤ یہ گستاخ اہل بیعت ہے یا معظم اہل بیعت گستاخ ہے تو پوچھتی کے بچے آج تاک اس پر فدوان نہیں لگاتے اس کو مصور پاکستان کہتے تو اس کا مطلب ہے تمہارے پاکستان کا مصور گستاخ اہل بیعت ہے تمہارا پاکستان ہی گستاخ خیلے باتوں گا بتاؤ کیا ہے اقبال کہہ رہا ہے کتے اگر کوئی سید کونے میں جا رہا ہے کونے میں مر جا رہا ہے جو اس کا ہاتھ چومتے ہوئے ساتھ جائے گا وہ بھڑوا گستاخ اور بے عدب اور ملعون اور دشمن ہوگا اور اگر کوئی سید اندھے کونے میں جا رہا ہے اس کے پیچھے کپڑے کو پکڑ کر کھیج کر کوئی الٹا پھیک دیتا ہے پیچھے اس کو گستاخ کہنے والا سید کا گستاخ کا بچہ ہوگا کوئی حرام زیادہ ہوگا جو آل رسول کو کفر گستاخ شیطانی پلیتی زنا بدکاری تمام پلیدیوں سے بچانا چاہتا ہے دلے یہی اہل بیت کا دوست ہے یہی اہل بیت کا باد اب ہے اور تیرے جیسا بھین چود ملہ جو اہل بیت کی عزت لٹوانے کے لیے سکول میں بھیج رہا آئے دعوت دیر آئے اور پھر ایسے واقعات سامنے آتے ہیں تو پھر وہ کتے کا بچہ در بٹھ بیٹھ جاتا ہے ادھر دیکھو ایسے ہی گستاخ ہوتا بتائیں یہ واقعہ ہوا بات سمجھ نہ سچی بتانا یہ کتنا غلیز ترین واقعہ ہے کوئی خانے والی ہے دیا ہے فلان ہے ان کتے کے بچوں سے کہو کتے کے بچے کبھی ادھر بھی بولے اب بولو بولو اسے کہو یہ تعلیم کفر ہے کہو یہ 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 لانت ہے یہ بغیرتی ہے یہ بھڑوہ پن سر بہاور پور یونیورسٹی کے ان لڑکیوں کو جا کر دیکھو ان سے سجل دادیاں کی جنا نکلتی ہیں وہ کتے کہ بچے تمہیں رسول کی حال کی غیرت نہیں آتی بغیرت وہ بھڑوے بغیرت ملہ وہ دھلے تو انہیں سرے مردوں کا کھانت سیکھا ہے تو بھنڈ میراسی ہے جیسے بھنڈ تعریف کرتا ہے پیسہ کمانے کے لیے تم خدا رسول کی بیت کی تعریف کرتے اس نے پیسہ کمانے کے لیے لیکن چودری سمجھ رہا ہوتا ہے جو پیسے دے رہا ہوتا ہے بھنڈ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کتے کا بچہ مال پیسے کے لیے کر رہا ہے ورنہ یہ ادھر جاتا ہے تو گالیاں نکالتا مجھے تمہارا وہی حال ہے کتے بچے بولو حرام زادے اب کیا کروگے ایک کنی دو کنی سیکڑوں ہزاروں کا کام لاکھوں کرونوں لڑکے لڑکیاں یہی کام کر رہے ہیں اگلے کہہ رہے ہیں روزانہ کے واقعات ریپورٹ یہ ہے جو نہیں ریپورٹ ہوتے وہ انگنت ہے تو بینچو دو در نہیں بولتے تم وہ بے غیرت حرامی بولتے نہیں اور کتے کے بچے کیا یہ حسین کا پیغام نہیں ہے اے حرام زادہ بتا کیا یہودیت کے خلاف برائی کے خلاف کفر کے خلاف لا دینیت کے خلاف بولنا حسین کا پیغام نہیں ہے حرام زادہ کیا حسین کا پیغام آیا شکار کے گھر میں نظران کھانا ہے حسین پاک کا پیغام تمہارے جیسے تلی تیار کرنے میرے دوستو میں آخر میں حکومر سے کہتا ہوں بات سمجھو حکومت والے ہو تمہیں بہت فکر رہتی ہے انسانوں کی تحفظ کی بہت فکر رہتی ہے تمہیں کس طرح تم انسانوں ملونوں کو تم مضبوط کرتے ہو پھیلاتے ہو دباتے ہو سب کچھ کرتے ہو تاکہ ان لوگوں کو کچھ ہونے نہ پائے میں پوچھتا ہوں مولمیوں کے مدر سے تو چیک کرتے ہو ان کو تو چیک کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے سب کچھ تو منظر عام پہ آتا ہے تو ملونوں ادھر روکھ نہیں کرتے یہی باقیہ ہے تو کہتے ہیں یونیورسٹی کی ساخ خراب ہوگی کوئی یونیورسٹی کی ساخ ہے کوئی یونیورسٹی کی ساخ ہے کوئی لانت ہے تم پر جہاں پر یہ کچھ پڑھایا حفیظ جالندری غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے پہن کر توق لانت کا خوشی سے پھول جاتا ہے جو عزت ہے اس کو بے عزتی سمجھتے ہو جو بے عزتی ہے اس کو عزت سمجھتے ہو جو دشمن ہے اس کو یہ سمجھنا تمہاری مجبوری ہے کیوں کہ تم نے تو انہی دشمنوں سے سبق سیکھا تعلیم تو انہی دشمنوں کو پائی جن دشمنوں نے یہی کرنا تھا نبیوں کو دہشت گرد کہنا تھا دعفروں کو امن پرست کہنا تھا تم ملعونوں نے وہاں سے سبق پایا اسی پر چل رہے ہو آئے دن کبھی چشتی کا مدرسہ دیکھو چشتی کا مدرسہ دیکھو لانت پڑی ہے تم پر چشتی کے مدرسے میں اللہ کے فضل سے نہ کوئی فساد آج تک ثابت ہوا نہ کوئی جرم ثابت ہوا نہ کوئی بدکاری ثابت ہو اور بے زمیروں تمہارے گھر میں لانت بدکاری کفر تمہارے ہر ادارے میں کفر بدکاری لانت ہر جرم ہر ظلم تمہارے گھاری داروں میں ہے لیکن تم نے قوم کو ایسا ملعون بنا لیا ہے کہ ان کے اندر مردے کو دیکھنے کے بعد مردہ کہنے کی بھی جرت نہیں ہے یہ بھڑوے وہ بھڑوہ خنزیر وہ خنازیر وہ خنازیر انکرو وہ خنازیر سکولیو تو وہ پولیس والے میں تم سے پوچھتا حکومت والے ڈنڈے والے اسلے والے تم سب سے پوچھتا ہوں تم تو کہہ رہے ہو کہ جناب یہ بس انسر انسر یہ چند لوگ آئے سے خراب ہوتے ہیں لوگ خراب ہوتے ہیں کہ تعلیم بہن چودہ تمہاری یہ یہ تعلیم یہ دیکھو کیا ہے جماعت کے طلبات یہ کس حال میں یہی جب پڑھاتے ہو بغیر بچے حرام زادے یہی سکھاتے پڑھاتے ہو تو پھر کہتے ہو وہاں پر زنا ہو گیا وہاں پر فلم بن گئی یہ چڑھا کیسے دکھا رہے اپنی بہن کا چڑھا یہ دیکھو تمہاری بہن کی شرم کا کس حال میں نظر آ رہی ہے بتاؤ میں ایک بات بتاتا ہوں مسلمان وہ کتہ ایک بھوک رہا تھا اے آر وائ کے اندر بھوک رہا ایک اطراض کرتا ہے یہ لڑکیاں یہ نہیں کریں گے اگلے کہتا جواپ نہیں دیں گے اگلے کہتا یہ کرو گے جب جب جو کہہ رہے ہیں یہ کرو گے تو جب مل جائے گی نمبر مل جائیں گے پاس ہو جائے گا تو اگلا کہتا یار یہ ایسی مجبوری بھی بنتی ہے وہ کہتا ہے ہاں جس کا والد نہیں ہے جس کا کرنے مالا نہیں ہے وہ بیچاری کیا کرے اور کتے خنزیروں میں بتاتا ہوں اس کا جواب میں بتاتا ہوں سب مسلمانوں کے انشاءاللہ دماغ تک کانوں تک پہن جائے گا سنو کیا بتا رہو میں ان خنزیروں کے پاس سب سے بڑا اس کا شور مر گیا ہے یہ بیچاری کیا کرے سو نا کتے حرامزاد خود کو مسلمان کہتا ہے اور باتیں کافروں کی یہاں سناتا ہے یہ عدربہانے تو کافروں کے پاس ہیں یہ مسائل کافروں کے پاس ہیں مسلمانوں کے پاس ایسے مسائل نہیں ہوتے اب سنو میں مسئلہ بتاتا ہوں تمام فقہ کا اس بات پر اتفاق ہے کسی آدمی سے غلطی سے قتل ہو گیا کیا کہہ رہا ہوں جس کو قتل خطا کہتے مثلا گاڑی چڑھا رہا ہے ایکسیڈنٹ لوگ درائیور غریب ہے اسلام کہتا ایک سو اونٹ دیتا مرنے والے خون بہا کترا ایک سو اونٹ اس وقت کتنے کروڑ کا بنتا ہے آپ خود سو اب وہ غریب آدمی ہے کہاں سے دے اسلام کہتا ہے یہ جرمان ہے اس پر سو اونٹ دے رہ گرے مقتول کے بارثوں کو دے کہاں سے لے آگیا اب اسلام رحمت ہے بتائیں اسلام کیا کہتا اسلام کہتا آدیت اللہ آقلا اس قاتل کے رشتے دار دوست احباب جس دفتر میں کام کرتا ہے وہاں کے ساتھی جہاں تک اس کے تعلقات ہیں سب پر یہ پیسہ بانٹا جائے گا تقسیم کیا جائے گا وہ سارے ملی انداد کریں گے اور پھر یہ دیات ادا کرے گا وہے مسلمانوں اگر غریب ہو بے سہارا ہو اس سے قتل ہو جائے تو سب دوستوں خاندان قبیل برادری کے افراد سے مصول کر کے اس کی ضرورت کو پورا کیا جانے کا حکم ہے تو بتائیں جب کوئی بیٹی بی بی اس کا کوئی سہارا نہ ہو باپ نہیں رہا مثال کے طور بھائی نہیں کوئی سر پہ اس کو پالنے والا نہیں تو کیا اسلام کہہ گا تو خود کھ بات رہے اب اسلام کیا کہتا ہے اسلام کہتا اس کو کہتا نان و نفقہ کا نظام یہ نفقہ کا مسائل ہے نفقہ فقہ بیان کرتے اب فرد بنتا ہے کن کا سنو اب فرد بنتا ہے برادری کا رشتہ داروں کا کہ تم جمع کرو پیسہ اور ان کو خرچہ دو گھر میں بیٹھا کر اس سے بھی پہلے یہ بات میں اس سے پہلے اسلام کہتا ہے حکومت کا فرد ہے اس کا وظیفہ مقرر کرے آ کتے سکولیو قوم کا پیسہ خلزیرو تم لوٹ کر کھا جاتے ہو تمہاری بدماشیاں کمینگیاں حرامیوں جارت کے اندر خربوں روپے کے پلازوں کی شکل میں نظر آتی ہے کوئی کتہ ہے بزرداری کی طرح تو اس کا طبعی کے اندر بنا ہوا سمندر میں سب سے بڑا پلازہ خربوں کا وہ ان لانتیوں کی بدترین مثالیں پیش کر رہے دوسری طرف کہتے ہو اس کا کمانے والا کوئی نہیں کتے تم دفعے ہو جاؤ اس قوم کی بچی کو کمانے کی ضرورت نہیں اسلام نے حضرت عمر نے فرمایا اگر کتہ بھی دریائے فراد کے کنارے پر پیانسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا تو کنزیر کے بچوں جب بچیوں سے کسی بزرگ سے کسی معذور سے نفقہ کی طاقت منفی ہے مسلوب ہے نہیں اس کے پاس تو فرد بنتا ہے حاکم وظیفہ مقرر کرے تم کیونکہ انگریدی لانتی ہو صرف کھانا تمہارا کام ہے لوٹنا تمہارا کام ہے بدماشی کام ہے تھرون بننا قارون کی دولت کمانا جمع کرنا تمہارا کام ہے اب لانتی تمہارا پھر فرد بنا دیا یہودی نے لوگوں کی عزتوں کو لوٹو تو لوٹنے کے لیے تم بہانا بنایا سکول میں آ دفتر میں آ پھر کیا ہوا یہ دس بندے تجھے ادھر استعمال کریں گے دس ادھر استعمال کریں گے جب دسوں سے پاس ہو جائے گی تو پھر تو پاس آئے گی پھر تو لگ جائے گی لاکھ لانت ہے ایسے سارے نظام پر ایسے نظام کے لیے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان اس کو صرف تباہ و برباد ہونے کی بد دعا دو اس کے اسلاح کی نہ سوچ نہ جیسے تسٹی کو دھونے سے پاک نہیں کیا جا سکتا فرمگی تعلیم کے نظام کو پاک نہیں کیا جا اس کی اسلام ممکن نہیں ہے اس کو صرف دنیا ہستی سے خدا تعالی مٹا دے پس ہم آمین خیش آمین 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 دیکھو تو بڑھوے بہنچو کہتے ہیں یونیورسٹی کے عملے نے فلان کر دیا وہ کتے کے بچے یہ کیا ہو رہا ہے تمہارا یہ پرو فیثر لڑکی کے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ پڑھا رہا ہے اس کو یہ ٹانگیں اٹھائی ہوئی ہیں میرے خیال میں داخل ایدخلوں کا باب قریب ہو گیا باقی داخل ایدخلوں کا باب رہ گیا باقی سارے کو چوک گیا بین چود دو تم کہتے ہو کہ ادھر یہ ہو خبردار افکار جوانوں کے جلی ہوں کے خفی ہوں چھپتے نہیں مرد قلندر کی نظر سے تم جیسے بندروں کی جو باتیں ہیں جس کو تم سمجھتے ہو بہت دانش بہت دانائی بہت سیانہ پن فلان اللہ کے فضل سے یہ ہمارے سندر میں پھرتے ہوئے کتے نہیں ہیں اور کتوں کے پاؤں میں رہودہ رہودہ جاتا ہے میرے دوستو خبردار ایسے لوگوں باتوں میں آنا یہ سراسر کفر یہودیت پلیتی بغیرتی لانت نحوست ہے جس کو پاک کرنا کسی طرح ممکن نہیں ہے لہذا ایسے واقعات سے نامتمین ہونا اور نہ ہی کسی طرح کے اصلاح کی امید رکھیں آخر میں کہوں یہ اتنا بڑے واقعات ہوتے ہیں نا آپ دن با دن لوگوں کو اولاد سکولوں میں داخل کرواتا دیکھو گے یہ واقعہ سننے کے بعد کسی بھڑوے کو یہ نہیں آئے گا کہ میں نکال لوں کیوں یہ قوم مردہ ہے بیمان اکبر الابادی سو سال پہلے فرما گئے بعد مردن کچھ نہیں یہ فلسفہ مردود ہے کیا کر ہے بعد مردن کچھ نہیں یہ فلسفہ مردود ہے بعد مردن کچھ نہیں یہ فلسفہ مردود ہے قوم ہی کو دیکھی مردہ ہے اور موجود ہے اکبر فرماتے ہے یہ جو بات ہے نا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا فرماتے یہ بات بلکل غلط ہے یہ فلسفہ بلکل غلط ہے سراسط جھوٹ ہے مرنے کے بعد بہت کچھ ہوگا مردہ بھی موجود ہے مرنے کے بعد بھی کچھ موجود ہوگا یہ مردہ قوم ہے ایمان سے کہتا ہوں اسی علاقے میں سید ہوں گے کیونکہ باولپور کے ڈیویزن ہے اس ڈیویزن کے اندر جتنے جلے آتے ہیں سب کی لڑکیاں سہبزادیاں ہوں گی لیکن سہبزادیاں ہوں گی اور آخر میں میں ایک بہت بڑی گمراہی اور کفر گستاخی کا مسلمانوں سے ازالہ کرنا چاہتا ہوں اور تنبی کرنا چاہتا ہوں ایک بات پر ہمارے دوست ہیں محترم حسن صاحب شاعر ہیں ناتگو ہیں تو انہوں نے کوئی کلام ایسا پیش کیا جس میں ایسی برائی اور ایسے تعلیم اور ایسے سارے نظام پر خوب مضمت ہے تو ایک حفظ آباد کا ایک بھڑوا ان کے خلاف بولتا ہے اور کہتا ہے کتنا بڑا بے غیرت ہے بتاؤ غیرت کی جو بات کر رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے کتنا بڑا بے غیرت ہے اور پھر وہ حفظ آباد بھوکتا ہے بتاؤ یہ نوکری کو حرام کہہ رہا ہے نوکری کو بے غیرت کہہ رہا ہے فلان کہہ رہا ہے جبکہ نعوذ باللہ من ذالک سیدہ خدیجہ قبران نے یہ کام کیا ہوئے کتے ہوئے ہوئے حرامی ہوئے اگریدی ٹٹی کے گندے کیڑے کافر بے غیرت گستاخ ملعون حرام زادے تم نے اتنے بڑے کفر اور برائیوں کے غلازتوں کے پلندے کو رسول اکرم کی حال پر کیا کیا تو کافر گستاخ مرتض ملعون سن میں تمام لوگوں کو تنبی کرنا چاہتا ہوں سیدہ خدیجہ کہیں باہر جا کر کاروبار نہیں کرتی تھی گھر میں بیٹے ہوئی پیسہ دولت کسی بکرے کو خنزیر پر نہیں خنزیر کو بکرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کوئی جوڑ نہیں ملتا ان کا اسی طرح حرامی یہ تیرے تمام کفر کے جو شاعر ہیں بے غیرتیاں ہیں ان کو ہمارے اسلام کے کسی کام پر قیاس نہیں کیا جا سکتا تمہاری کہاں کہاں جاتی ہیں اور کیا کیا کرواتی ہیں یہ تیرے سامنے آئے دلے بڑھوے اور سیدہ خدیجہ تلکبرہ گھر میں بیٹھے اور گھر کے شوہر کو کہیں جا کر تجارت کریں تو دلے اسلام میں ہم بھی اجازت دیتے ہیں عورت کے پاس پیسہ ہے تو شوہر کو دے وہ شوہر جا کر اور تُو اپنی بحر کو دیتا ہے یورپ کے گدھوں کے نیچے اور پھر کہتا ہے حرام زادے اسلام خد سیدہ خدیجہ کی سنت ہے لانت ہے تیرے جیسے کافر گستا کو مرتد دوان آخر دوان